ہیلو گائز ویلکم بیک اینڈ بیک دی ویلکم ای برانڈ نیو ویڈیو میں اور آج کے اس ویڈیو میں اپنے بات کرنے والے ہیں بہت ہی شاندار ٹوپک یعنی کی آپ کے کافی سارے کومنٹس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کامنٹری ٹیب میں ایک پول شیئر کیا تھا جس میں آپ نے کافی ووٹ کیا تھا ایک فری ویب سیٹ بنانے کو لے کر کے کہ آپ لوگ سکھنا چاہتے ہو کہ فری میں ویب سیٹ اپنے کیسے بنا سکتے ہیں تو آج اپنے سیریج کو شروع کرنے والے ہیں تو آپ کے لئے بہت بڑی اپورچنیٹی ہے کہ آپ سکھیں ایمپلیمنٹ کریں اور آگے بڑھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل کا جو موٹو ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سے ارننگ کے ریل سورسے جو ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے کیسے آپ وہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں تو ایسے میں بھئی آپ سب کو پتا ہے کہ ویب سیٹ سے ارننگ کرنا یہ سب سے بڑیا آن لائن سورس ہے اگر آپ نے ویب سیٹ سے ارننگ کرنا شروع کر دیا تب آپ ریل مائنے میں ایک آن لائن ارننگ کرنے کا سورس اب بناتے ہو ٹھیک ہے اب لیکن ویب سیٹ سے ارننگ کرنا اتنا آسان ہے نہیں تو بھر سیمپل سی جو مشکل آتی ہے وہ یہاں آتی ہے کہ بھئی آپ کا ویب سیٹ کرنا نہیں آتا آپ کو آٹیکلز لکھنے نہیں آتے تو کیا ہوا بھئی سیکھئے نا سیکھنے کے لئے کس نے منع کیا ہے سیکھنے کے لئے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بڑے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اس سریز میں بتانے والا ہوں ادروایز یوٹیوب بھرا پڑا ہے گوگل بھرا پڑا ہے سکھانے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے پر آج کسی ویڈیو میں سپیسیفک میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ ورڈ پریس پر اپنی فری ویب سیٹ بنا سکتے ہو with a custom domain name اپنے custom domain name لیں گے وہ بھی فری میں ٹھیک ہے اور دوسرا beginner to advance یہ سریز رہنے والی ہے اس میں میں بلکل چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بناؤں گا کہ مجھے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں بڑے پارٹ میں ریٹینشن نہیں رہتا ہے دھیان بٹک جاتا ہے تو آپ چھوٹے پارٹس بنائیں تو آج سے اپنے بلکل چھوٹے چھوٹے پارٹ بنائیں گے اس کے اور میں آپ کو بلکل فری میں custom domain name کے ساتھ ایک فری ہوسٹنگ کے ساتھ unlimited bandwidth unlimited storage کی ہوسٹنگ کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں with SSL certificate آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ اس کے ساتھ ہوسٹنگ کے ساتھ فری میں اپنی wordpress ہوسٹنگ بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے سمجھانے کا طریقہ بلکل ایجی ہوگا آپ کو آسان بھاشا میں میں بتانے والا ہوں ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا ہے اور ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے جو سب سے زیادہ یہ کمنٹ بوکس میں لکھا ہوا مجھے ملتا ہے کہ سر میرے پاس تو کمپیوٹر نہیں ہے لیپٹوپ نہیں ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں تو آپ کو میں ایک چیز کہنا چاہوں کہ بھئی آج کے سمجھ میں لوگ on and average بتا رہا ہوں آپ کو 15000 سے لے کر 40-50000 تک کے mobile use کرتے ہیں تو دیکھئے بھئی آ آپ کیا 8-10000 پر اپنے کمپیوٹر پر نہیں لگا سکتے آپ second hand لے لیجی ایک بار سکھنے کے پرپج سے ہے آپ اپنے area میں آپ دیکھ لیجی کون سیل کر رہا ہے اس کے لیے آپ facebook marketplace کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر pc سرچ کریے آپ کو مل جائے گا آپ 18000 میں اس سے بھی کم آپ کو pc ایک بار مل جائے گا practice کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے آپ سیکھو گے تو ہی آپ کچھ کر پاؤ گے ٹھیک ہے سیکھنا جروری ہے اور جو لوگ بڑی بڑی ویبسیٹ جن کا آپ سارا دن استعمال کرتے ہیں وہ لوگ انہوں نے بنائی ہے انسانوں نے یہ چیزیں بنائی ہے اور میں آپ کو potential website کی بتا چکا ہوں اب یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ website بنا کے آپ کتنی earning کر سکتے ہو earning کرنا اتنا آسان نہیں ہے پر آپ سیکھو گے تو آپ کے پاس opportunity بھی ہوگی ٹھیک ہے میں آپ کو step by step بتانے والا ہوں ساری چیزیں clear کروں آپ کو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال آپ کی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ سیکسن میں چھوڑیں تاکہ ہم آنے والے پارٹ میں اس پر ڈسکس کر سکیں چلیے ویڈیو مانگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ادھروائز آپ ایسا کر سکتے کہ آپ پہلے چینل پر جائیں کچھ ویڈیوز کو آپ چیک کر لیں اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کے لئے یوچفل ہے تو ہی آپ سبسکرائب کریں اور اگر سبسکرائب کریں تو آپ بیل آئیکن کو جرور آن کر لیں تاکہ آپ کو سارے اپڈیٹس ملتے رہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنا ویب سائٹ ڈیولیپمنٹ سیکھا تھا کوئی کورس نہیں کیا میں نے صدی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کوئی پیڈ کورس نہیں کیا یعنی کہ میں نے ایک پرٹیکلر کوچنگ انسیٹوٹ سے سیکھا تھا پرٹیکلر کوچنگ انسیٹوٹ میں جا کر اور میں چیزیں سیکھی تو جب میں نے سیکھا تھا تو پریکٹیکل کرنے کے لئے پریکٹیس کرنے کے لئے میں نے کتنی ویب سائٹس بنائی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو موٹیویشن بھی ملے گا آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا تو آپ نے مجھے یہ بھی کمنٹ کیا تھے کہ سر آپ بلوگر پر بتاؤ تو شروع میں جب میں نے کیا تھا تو میں نے بلوگر پر بہت ساری ویب سیٹس بنائی تھی پرپج تھا سیکھنا پریکٹس کرنا میں دوسروں کی ویب سیٹس کو دیکھتا تھا اور ویسی ہی ویب سیٹس بنانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے کچھ اگزامپلز ہیں یہاں پر بلوگر کا استعمال کرتے ہوئے میں نے کس طرح ایک بلوگ بنائی ہے ویب سیٹس بنائی ہے وہ آپ یہاں پر دکھانے والوں میں آپ کو یہاں پر ان سب کو میں الگ الگ کھول لیتا ہوں یہاں پر دیکھئے یہ ایک ویب سیٹ ہے کہ یہ ہے اور بہت ساری جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس میں چار پانچ جو ویب سیٹس ہیں وہ میں آپ کو ان کے اندر کھول کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو ون وی ون میں ان سب کو الگ الگ پارٹ میں چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ایک تو یہاں پر آپ اس کا user end دیکھیں سکتے ہو یہاں پر دیکھیں اس میں پچپن ویو ہے اس پر ڈائی سو پانچ سو تو یہ صرف سیکھنے کے پرپنس سے میں نے شروع کیا تھا اور یہ گوگل میں بھی رینک کر رہی ہیں چلی میں یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو تو جو پہلی ویب سیٹ ہے وہ یہ ہے جو کی کہہ سکتے ہو آپ کے کسی اور کے لیے بنائی تھی سیکھنے کے پرپنس سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ورڈ بلوگر پر آپ فری میں ایسی بھی ویب سیٹ بنا سکتے ہو اس کا ڈومین نیم جو ہے وہ ڈوٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک ویب سیٹ ہوگی اور آپ نیچے سکرول کروگے تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس کے بعد دوسری ویب سیٹ جو میں نے سیکھنے کے پرپنس سے بنائی تھی وہ یہ ہے فلمی ایپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر کہیں بھی میں نے کہیں سی بھی ویب سیٹ پر ایڈسنس کی لیے اپلائی نہیں کیا کیونکہ وہ میرا موٹو نہیں تھا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس پرکار کے ویب سیٹ بھی آپ بنا سکتے ہو ایجی لی بلوگر میں بلکل کم سمیہ میں اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سرکاری گزام ایک پوپولر ویب سیٹ ہے اس کے جیسی ویب سیٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہو یہ میں نے سیکھنے کے لیے اس ویب سیٹ کو بنایا تھا اس میں سارا کنٹینٹ ریل ہے کوئی دمی کنٹینٹ نہیں ہے سارا کنٹینٹ میں نے ڈالا ہوئے آپ خود سے بنائی ہے ویب سیٹ یہاں سے ملیڈ بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو ڈیجائرنڈ بائی گرو بیہر وال ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ویب سیٹس بنا سکتے ہو ویب سیٹس کا بہت سکوپ ہے اور یہ بلوگر پر بنائی ہوئی ہے آنے والے سمیہ میں میں اس سیریز کے بعد آپ کو بلوگر پر بھی بتاؤں گا کیسے آپ اپنی ویب سیٹس بنا سکتے ہیں بلوگ بنا سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ایک اور میں ایک سائٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک کہہ سکتے ہو ایفیلیٹ ویب سیٹس ہے یہاں پر ہم نے ایفیلیٹ ویب سیٹس بنائی تھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ میرے ایک سیوگی میرے سٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہو ان کے ساتھ ان کو سکھانے کے لیے بنائی گی ویب سیٹس ہے تو یہاں پر بھی تک سارا کنٹنٹ بنایا ہوا ہے کوئی یہ ڈمی کنٹنٹ نہیں ہے اور سارے آرٹیکل سے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھے طریقے سے آپ ایسی ویب سیٹس بھی بلوگر پر بنا سکتے اور اس سے بھی بہتر بہتر ویب سیٹ آپ بلوگر پر بھی بنا سکتے اس میں کوئی شکت نہیں ہے ورڈ پریس ہمیشہ سے ایک پوپولر پلیٹ فرم رہا ہے چلیئے یہ میں نے کچھ اگزامپلز آپ کو بلوگر کے دکھائے ہیں آنے والا سمیں میں اپنے اس پہ بھی بات کریں گے یہ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ ابھی اپنے بات کرتے ورڈ پریس پر اگر اپنے ویب سیٹ بنانی ہے تو اس کے لئے دو چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک تو آپ کے پاس ہوسٹنگ ہونے چاہیے ہوسٹنگ مطلب جہاں پر آپ اپنی ویب سیٹ کا کنٹینٹ رکھتے ہو اور دوسرا آپ کے پاس ایک ڈومین نیم ہونا چاہیے کسٹم ڈومین نیم جو کہ آپ کا ویب سیٹ کا ایک پورا پتہ ہوتا ہے ایک ایڈرس ہوتا ہے جیسے کی ورڈ پریس ڈوٹ کوم تو یہ ورڈ پریس ویب سیٹ کا ایک پتہ ہے جہاں سے لوگ ورڈ پریس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو دونوں ہی اصل میں پیڈ ہوتے ہیں بہت کم چانس ہے کہ آپ کو فری میں ایسے سرویسز ملیں تو پھر بھی میں آپ کو اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو جانا ہے ایک ویب سیٹ میں سجسٹ کرتا ہوں فری نوم سب سے پہلے ہم ڈومین نیم کو ریجسٹر کریں گے ایک فری ڈومین نیم لیں گے آپ کو سیکھنا ہے سیکھنے کے لئے کوئی منہ نہیں کرتا آپ جتنی ویب سیٹ بنانا چاہے پریکٹس کے لئے بنا سکتے ہیں میں نے ایک آئی ڈ دکھائی تھی میں نے اس کے اندر پانچ سات دس ویب سیٹ بنا رکھی ہیں اور میری بہت ساری آئی ڈز ہیں جن میں میں نے لگا لگ ویب سیٹ پر کام کرتا ہوں اور پریکٹس کرتا ہوں سیکھتا ہوں ایمپلیمنٹ کرتا ہوں کرتا رہتا ہوں یہ ساری چیزیں سیکھنا کبھی بند نہیں کرنا چاہیے آپ کو تو فری نوم ایک ایسی ویب سیٹ ہے جو آپ کو کسٹم ڈومین نیم کی فیسلیٹی دیتی ہے فری میں ڈومین نیم ریجسٹر کرنے سے پہلے آپ اس ویب سیٹ پر آوگے اس سے پہلے آپ کو کیا کرنے ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا جہاں پر لکھا ہوا ہے چار بیسٹ ٹولز چار بیسٹ فری ٹولز فور کی ورڈ ریسرچ ٹھیک ہے سب سے پہلے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ میں ویب سیٹ بنا رہا ہوں میں تو اس چیز پر بناوں گا میں تو پب جی پر بناوں گا میں تو ایسی بناؤں گا ویب سیٹ اس کے بعد آپ اس پہ آرٹیکل دکھنا شروع کرو اور آپ کی ویب سیٹ گوگل میں رینک کریں اس کے چانس بہت کم ہوتے ہیں آپ کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے کہ میں کس ٹوپک پر لکھ سکتا ہوں اس کے لیے ان چار فری ٹولز کا آپ استعمال کر سکتے اگر آپ کوئی پیسہ نہیں دینا چاہتے وہاں پر آپ ریسرچ کریے ایسے کیورڈز آپ کو ڈھونڈ کے رکھنے ہیں کم سے کم سو کیورڈز کے آپ لسٹ بڑھائیے جن پہ آپ آرٹیکل لکھو گے ان پہ کمپیٹیشن بہت کم ہونا چاہیے اور ان پہ سرچ کرنے والے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہونی چاہیے لکھنے والے لوگوں کی سنکھیا کم ہو تب ہی آپ رینک کرو گے اگر آپ کو چاہیے ٹریفک کم ملے لیکن آپ کی ارننگ جلدی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کرتے ہو آپ کو پہلے ریسرچ کرنی اپنی کیٹگری ڈیسائٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی کیٹگری سے ریلیٹڈ اپنا ڈومین نیم یہاں سے بائی کرنا ہے یہ فری میں مل جائے گا آپ کو یہاں پر تو چلیے یہاں پر میں ایک ڈومین نیم یہاں سے بائی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو چلیے یہاں پر میں نے ٹیک گرو لکھا آپ کا جو بھی ڈومین نیم لینا چاہتے ہو آپ یہاں پر لکھیں اس کے بعد آپ کو چیک اویلیویلٹی پر کلک کرنا ہے کہ وہ اویلیبل ہے یا کسی نے لے رکھا ہے چلیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کچھ ڈومین نیم نہیں مل رہے ہیں جو کہ اگر کسی نے نہ لیے ہوتے تو یہ بھی آپ فری میں لے سکتے تھے اور اب بھی ہمیں یہ ٹیک گرو دوٹ ایمیل فری میں مل رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے ہمیں ایمیل ہی لینا تھا آپ کو بھی ایمیل ہی لینا اس ویب سیٹ سے لیں تو آپ ادر باز کسی ہور ہوسٹنگ کے ساتھ جاؤ گے تو آپ ٹیکے بھی لے سکتے ہو کوئی بھی آپ کی مرجی ہے وہ تو اور آپ نیچے سکرول کرو گے تو آپ ڈوٹ کوم ڈوٹ نیٹ ڈوٹ ان وغیرہ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کو یہاں سے پیسے دیکھے مل جائیں گے پر اب بھی ہمیں سیکھنا ہے فری میں ایکسس کرنا چاہتے ہم تو آپ کو کیا کرنا ہے جیسے یہ ڈوٹ نیم میں لینا چاہتا ہوں تو آپ کو اس کی اوپر یہاں پر آگے بٹن ملے گا اس کی کوشٹ ڈوڈولر ہے آپ کو گیٹ ڈوٹ ناو پر یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ گیٹ ڈوٹ ناو پر کلک کرو گے ڈوٹ نیم لے رہے ہو یہاں پر ڈیفولٹ 3 منس ہوتا ہے یاد رکھیں آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے ڈوٹ ناو پر اور 12 منس پہ کلک کر لینا کیونکہ ایک سال کے لیے 12 مہینوں کے لیے آپ یہاں سے فری میں ڈوٹ نیم لے سکتے ہو اور 12 مہینے سیکھنے کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت اچھا سمیں ہے اس کے بعد اگر آپ کی ویب سیٹ اچھ سے چلتی ہے اسی ڈوٹ نیم کے ساتھ آپ آگے جانا چاہتے ہو تو آپ اس کو بائی بھی کر سکتے ہو بعد میں ایک سال تک بلکل فری ہے کوئی پروبلم نہیں کوئی فورس نہیں کرے گا بعد میں کہ آپ بائی کریے اس کو آپ چھوڑنا چاہے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد 12 منس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کنٹینیو پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے یہ پورا چیک آؤٹ آ جائے گا یہاں پر آپ کا ڈومین نیم ہے یہاں پر اس کی کوشٹ ہے جو کہ 0 ڈولر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے اس کے اندرہ اکاؤنٹ بنایا نہیں ہے سدھے ہی ویب سیٹ پر آ چکے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنا ایمیل ایڈرس یہاں پر اپنا ایمیل ایڈرس انٹر کرنا ہے جس سے آپ اس ویب سیٹ میں ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا ایمیل ایڈرس یہاں پر ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ کو ویریفائی می ایمیل ایڈرس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جیسے آپ ویریفائی ایمیل پر کلک کرو گے تو آپ کے ایمیل ایڈرس پر جو آپ نے وہاں پر ڈالا ہوگا ایک ویریفیکیشن لنک بیجا جائے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ اس پیج پر آ جاؤ گے ٹھیک ہے ابھی بیسکلی میں نے لوگن کر رکھا ہے پر آپ اس پیج پر جب آوگے تو آپ کو یہاں پر ایک فرم دکھائی دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو پورا فرم بھر لینا ہے سیمپل سا فرم ہوتا ہے نام ڈیٹ و برث آپ کا ویریفائیشن وغیرہ فون نمبر ایمیل اوکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اتنا کرتے ہی کنفرم آپ کا order جو ہے وہ پورا ہو جائے گا یہ آپ کی order ID ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے یہاں سے successfully اپنا جو ہے domain name جو ہے وہ یہاں سے register کر لیا ہے فری میں میں ایک بار تھوڑا سا اور آپ کو explain کر دیتا ہوں جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا چیک آؤٹ والا اس پر جیسے آپ کلک کروگے چیک آؤٹ پر تو آپ اپنا email ڈالنے کے لئے کہے گا آپ کو جو ہم نے email ڈالا تھا پھر اپنے email پر ایک verification link بھیجا جائے گا اگر اپنے کبھی website پر sign up نہیں کیا ہے اس link پر جیسے آپ کلک کروگے تو آپ کے سامنے ایک سیمپل سا form آتا ہے جس میں آپ کو نام بھر آتا ہوتا ہے last name email city country mobile number number کھالی چھوڑ سکتے ہیں اپنے دو بار password ڈالنا اور next پر click کرنے transfer and conditions کو follow کرتے ہوئے اس کے email address ڈالنا ہے اور password جو آپ نے دیا تھا وہ ڈالنا ہے آپ اس میں login کر لگی کوئی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب میں login کر رکھ رکھا یہاں پر اور یہاں پر section ہوتا service page اس پر click کر na اور یہاں پر my domains پر آپ نے click کر نا ہے ایک تھوڑا سمجھ پہلے جانے دونوں یہ register کی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ tech guru dot ml اور t bear dot ml تو یہ ہمارے domain name ہے ہم نے register کر رکھے ہیں domain name ہم نے یہاں پر freenome پر جا کر آپ اپنا domain register کر سکتے ہو ہمارا دو resources جو ہمیں چاہیے hosting domain name ان میں سے ایک complete کر لیا ہے ہم نے successfully domain name ایک سال کے لئے buy custom domain name اب ہم بات کرتے ہیں hosting کی تو hosting free میں provide کروانے والی بہت ہی کم websites ہیں جہاں پر free hosting مل جائے گی اس میں ایک چیز میں آپ دکھاتا ہوں hostinger کر کے ایک بہت popular platform hostinger جو hosting services provide کرواتے ہیں یہ پر ان کے بہت سارے plans ہیں ان میں cheapest plan جو ہے wordpress کے لئے وہ یہ پر کھول رکھ ہیں اس میں ایک free section get free hosting جو ہے اپنی لے سکتے رکھتے ہو ٹھیک ہے wordpress managed بھی نہیں ہے wordpress آپ ne مل گا یہ سارے چیز ہیں یہ پر دیکھ سکتے ہو اگر آپ hostinger سے لینا چاہتے ہو اور بہت سارے plans جو costly ہوتی ہوتی ایس کا link آپ description مل جائے گا کوئی اس کا affiliate لنک لیں کیونکہ آپ کچھ بھائی نہیں کرنے والے تو آپ سے free hosting لے سکتے آپ 8 سالوں سے کام کر رہے 99.9% up time ملے گی 300 MB کتنا بھی خیلی چارج نہیں دینا کوئی hidden fees نہیں ہے کوئی آپ کو یہ نہیں کہیں کہ اگر آپ free hosting استعمال کر رہے تو ہم آپ پر add post کریں کوئی add بھی نہیں دیں گے یہ ھیک domain name بھی آپ چاہیے register کر سکتے ہو اس کے بعد اچھی بات کیا ہے کہ 400 سے زیادہ application یہاں auto install کر سکتے جسے wordpress ہے جنگلہ ہے ہمیں wordpress چاہیے تو آپ یہاں پر customize کر سکتے ہو اور اسے manage کر سکتے ہو اس کے ساتھ اور جو کون سے feature مل رہے ہیں تو آپ پر سب سے بڑا feature جو ہے دیکھ سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں اگر آپ کے من میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پہ ایڈ کیا ہے is your hosting really free کہ آپ سچ میں free ہے تو دوسرا جو سوال ہے کتنا سمیہ مجھے اپنا اکاؤ سیٹ کرنے میں یا ہوسٹ میں کام ہوتا یہاں پر کتنے سمیہ تک ہم free hosting کا استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی limit نہیں ہے ساری عمر استعمال کریے اس کے بعد why do you provide free hosting کیوں دے رہے ہو بھئی آپ کیا فائدہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو earning ہوتی ہے وہ یہاں سے advertise سے ہوتی ہے یعنی کہ یہ advertise آپ کے panel پر show ہوگی یہ پر آپ website پر نہیں آپ پر panel میں تو اس ہمیں earning ہوتی ہے تو یہاں پر سوالوں کے اپنا email address ڈالنا پر password confirm password iagry or iam note robot پر tick کرنا create a new account پر click کرنا simple سی بات ہے اب اپ link بیجھے جائے ویریفائی کرنے کے لیے کہ اپ اپ link پر جیسی آپ کلک کروگے تو یہ interface سامنے آ جائے گا یہ پر آپ نے sign up کر لیا ہے پر اب ہم نے hosting account نہیں بنایا ہے کیونکہ ایک account جو بھی sign up کیا اس کے اندر آپ کئی سارے الگ website کے لئے الگ account بنا سکتے الگ hosting لینے لینے لیے تو یہ کلک کرنا ہوتا یہ پر ایک section ہے create account اس پر click کرنا ہے چلیے جیسے آپ create account پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے یہ interface آئے گا یہ پر ہمیں اپنا domain name جو ہے اپنی hosting کے ساتھ لنک کرنا ہے وہ دیکھئے یہاں پر دو option ہے اور ایک ہے sub domain name اور custom domain name وہ ہے جو ہم نے اپنا register کر رکھے ہیں دو register کر رکھے ہیں ہم نے freenome میں ہمیں link کرنا ہے یہاں پر اپنے hosting کے ساتھ sub domain name کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ hello میری website کا نام ہے اور یہاں پر domain name ملیں ہمیں sub domain name جیسے hello dot great dot site dot net hello dot infinity free app dot net جو کافی data لکھا رہتا ہے وہ ہوتا sub domain name جو website free me دیتی ہے infinity free تو اگر اگر اپنا custom domain name attach کرنا ہے تو یہاں custom domain name اس کو link کرنا چاہتے ہو اس hosting سے یہاں پر click کرنا اور یہاں پر ایک چھوٹی سی line show ہوگی یہ کہہ پہلے آپ name server add اگر custom domain name use کرنا چاہتے ہو تو آپ learn more جو click کرنا جیسے آپ click کروگے تو آپ اس page پر آ جاؤ basically website وہ ہے اور کروگے یہاں پر آپ دو name server دکھیں یہ name server ہوتے ہیں اب name server کیا ہوتا آپ کو جیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں یہاں پر name server کو copy کرنا یہ name server ہے اس کو میں copy کیا یہاں پر اب واپس جانا ہے آپ کو اپنے domain name والے section میں جو free name domain name register کیا تھا اور یہاں پر جس domain name پر آپ اس لاغو کرنا چاہتے ہیں add کرنا چاہتے ہیں جیسے میں t berval dot ml پر add کرنا چاہتا ہوں تو manage domain پر click کرنا یہاں جیسی آپ manage domain name پر click کرو گے آپ کے سامنے یہاں پر options دکھائی دیں یہاں پر آپ کو کیا کرنا تین number کا option ہے آپ دھیان رکھیں کہ domain name اگر اگر ایک سے register کیا تو جس پر add server آپ domain name here پر manage tools option here name server name here use default server name use custom domain server name so this here click name name add then change name server click here this important part is domain name link hosting here here changes successfully here here name server add add here and here custom domain name 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 جو آپ کا دومین نیم تھا جو آپ کا کسٹم دومین نیم ہے یہ رہا تی بیروال ڈوٹ ایم ایل اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور واپس جانا ہے کسٹم دومین نیم پہ ٹک کرنا ہے یہاں پر اپنا دومین نیم ڈالنا ہے اور سرچ دومین پہ کلک کرنا ہے اوکی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دہ دومین نیم تی بیروال ڈوٹ ایم ایل ایس اویلی بل ٹھیک ہے اور دوسرے پارٹ میں آ چکے ہم یہاں پر ہمارا اکاؤنٹ لیبل ہے اس کو پڑھا رہنے دیں ایسی دوسرا ہے اکاؤنٹ یوزر نیم یہ اوٹومیٹک جنریٹ کرے گا آپ کو اسے بھی خالی چھوڑنا آپ یہاں پر کچھ نہیں لکھ سکتے اکاؤنٹ پاسورڈ تو یہاں پر آپ کو اپنا پاسورڈ جرور ایک کریٹ کر لینا ہے چلی یہاں پر میں ایک پاسورڈ کر لیتا ہوں جیسے گروو123 ایک آپ اپنا جو بھی پاسورڈ رکھنا چاہیے وہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہ میں نے create کیا اس کے بعد آپ کو ایم نوٹ رو بوٹ پہ کلک کرنے اور create اکاؤنٹ پہ کلک کرنے اب آپ کو یہاں پر چیز دکھاتا ہوں جیسے میں نے create اکاؤنٹ پہ کلک کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے your account has been created with username یہ آپ کا default username ہے جو اس نے اپنے آپ لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس کا طرح mail بھی آ جاتا ہے کہ آپ کا hosting سے جو آپ کا domain میں وہاں پہ link ہو چکا ہے حالانکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت سمیہ لے لیتا ہے بہت سمیہ مطلب 1,5 گھنٹہ 15,20 minute 3,4 گھنٹے یا 12,20 گھنٹے بھی لے سکتا ہے تو آپ کو تھوڑا انتجار کرنا ہوتا ہے یہاں پر اگر error آئے تو آپ کوئی سمیہ بعد میں try کرنا ہے create name پہ ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے اس کے بعد تیسرے step پہ آ چکے ہیں یہاں پر open control panel آپ کو یہاں پر click کرنا ہے اور یہ آپ کو لے کے جائے گا آپ کا جو hosting panel ہے جو کہ آپ کا c panel ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو اس کو agree کر لینا اس کو پڑھ لنے کے بعد i approve پہ click کرنا ہے اب آپ کا جو c panel جس کو بولتے ہیں وہ login panel آپ کے سامنے آ جائے گا infinityfree.net کا جو hosting کا panel ہے وہاں پر ہم اپنی wordpress کو install کریں گے اوکی گائی تو جیسے یہ i approve پہ آپ click کرو گے یہ تھوڑا سا سمیہ لے گا loading لینے کے لیے اور آپ کے سامنے اس کا c panel آ جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ complete c panel ہے یہاں پر بہت ساری services ہیں جن کو کیا آپ access کر سکتے ہو یہاں پر دیکھئے اور یہاں پر پوری detail بھی رہتی ہے hosting کی یہاں پر دیکھو سب کچھ unlimited unlimited ہے اور یہ personally میں نے تو کبھی use نہیں کیا اس کے ساتھ میرا experience نہیں ہے پھر بھی دیکھتے ہیں اور یہ بہت ساری لوگ use بھی کرتے ہیں سکھنے کے لیے میرے سب سے بہت best option ہے اب جیسے آپ یہاں پر پہنچ جاؤ گے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے آنا ہے اور c panel میں آپ کو کہیں نگے مل جائے گا یہ دیکھئے soft clouds app installer apps installer اس پہ آپ نے click کرنا ہے اوکے تو جیسے آپ اس پہ click کرو گے یہ ہمیں facility دیتا ہے soft clouds کہ آپ اس کے اندر بہت ساری جو سے رہتے ہیں content management systems جو ہوتے ہیں ان کو آپ اس کے اندر انسٹول کر سکتے ہیں الگ الگ categories بھی رہتے ہیں ان کی سب سے popular wordpress ہے تو ہمیں تو wordpress کو ہی انسٹول کرنا ہے تو اس لئے ہمیں یہاں پر انسٹول کا button ملے گا آپ کو اس پہ click کرنا ہے اس سے پہلے یہاں پر آپ کو کچھ جان کرنے دینے پڑے گی جیسے کہ یہ version کون سا آپ انسٹول کرنا چاہتے ہو اس کے اندر جو latest version ہے ہم اسی کو چوز کریں گے یہ ہے 5.6.2 اس کے بعد یہاں پر https ہے تو ہم https کو select کریں گے یہاں پر ایک بار اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا domain name دیکھے گا اس کو یہاں پر رہنے دیں یہ perfect ہے اس کے بعد آپ کو اپنی site کا نام دینا ہے جو آپ اپنی site کا نام یہاں پر دکھانا چاہتے ہو اوپر کی طرف یہاں پر یہ کہہ رہا ہے یہ trusted ssl certificate not found تو ایک بار ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پر http پر ہی کر دیں گے واپس اور یہاں پر my blog جو ہے یہاں پر آپ اپنی site کا نام دے سکتے ہو جو اوپر کی طرف show ہوگا تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں like technical bear wall اس کے بعد site description تو site description میں آپ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہو this is okay تو یہاں پر میں نے ایک site description لکھ دی آپ جو بھی اپنی site کا لکھنا چاہتے ہیں complete description آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو یہاں پر ایسی رہنے دیں نیچے آو گے آپ یہاں پر admin username یہاں پر آپ کو دینا ہے جو آپ رکھنا چاہتے ہو username جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہو like میں یہاں پر username لکھ دیتا ہوں guru 123 یہ میں نے اپنا username اس کے بعد آپ کو یہاں پر password generate کرنا ہے تو password آپ یہاں پر generate کر سکتے ہیں جو بھی آپ generate کرنا چاہتے ہیں اپنا password تو میں یہاں پر password generate کر لیتا ہوں okay تو میں نے یہاں پر اپنا password generate کر دیا آپ کا admin email یہاں پر show ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر scroll کرنا ہے نیچے کی طرف اور selected language english size کو رہنے دیں اس کے بعد جیسی settings پڑی ہیں یہاں پر ویسی پڑی رہنے دیں okay تو یہ ساری complete setting کرنے کے بعد اس کے بعد تھوڑا نیچے آو گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس themes کو option ہے آپ ان میں کچھ theme کو select کر سکتے ہو ایک بار اس کے بعد اپنا themes کو change کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس theme کو select کر لیا ایک بار اس کے بعد آپ کو install کا بٹن ہے یہاں پر section نیچے اس پر آپ نے click کرنا ہے اور یہ یہاں پر install ہونا شروع ہو جائے گا okay تو یہ یہاں پر install ہو چکا ہے ہمارا wordpress جو ہے یہاں پر کچھ details ہے یہ آپ کے admin panel کا dashboard کا link ہے اور یہ آپ کی site کا link ہے اس کے بعد آپ کو return to overview پر click کرنا آپ چاہیں تو ان links کو save کر کے رکھ سکتے ہیں copy کر کے okay تو جیسے ہی آپ back to returns آئیں گے اس button پر click کرو گے تو یہاں پر آپ کو نیچے کچھ options show ہوں گی یہ آپ کے detail ہوتی ہے یہ آپ کا link اپنی website کا اس پر آپ نے click کرنا ہے اور اپنی نئی tab میں اس کو open کر لیجئے تو یہاں پر میں نے نئی tab میں اس کو open کیا تو میری website یہاں پر ready ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو okay ابھی اس کے اندر زیادہ کچھ ہے نہیں کئی بار یہ open نہیں ہوگی تھوڑا سا error دے گا آپ کو تو ایسے میں آپ کو wait کرنا ہے کچھ سمیہ کا تو یہ یہاں پر proper جو ہے یہاں پر install ہو چکا ہے wordpress یہ ہے ہماری site جو ہم نے detail اس کے اندر flip کی تھی وہ آ چکی ہے کوئی ہم نے post up بھی تک create نہیں کی ہے تو آپ کو اس کے admin panel میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے اپنی search bar میں یہاں پر جو آپ کا url bar ہے یہاں پر آپ کو slash کے بعد کیا لکھنا ہے wp لکھنا ہے اس کے بعد یہ dash لگانا ہے پھر آپ کو admin لکھنا ہے admin لکھ کے پھر slash لگانا ہے اور اس کو enter کرنا ہے آپ نے اوکے تو یہ آپ کا panel آ چکا ہے یہاں پر آپ کو اپنی details جو ہے وہ بھرنی ہوتی جیسے اپنا جو username تھا وہ ہم نے یہ بنایا تھا tbverwal تو وہ آپ نے یہاں پر fill up کر دینا اس کے بعد آپ کو اپنا password جو ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے میں ہوتا پر password ڈال دیتا ہوں یہاں پر تو جس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے admin panel میں جا پائیں گے یعنی جو اپنا dashboard ہے وہاں پر اپن login کر پائیں گے اوکے تو یہاں پر دیکھ سکتا ہے یہ ہمارا complete dashboard آت رکھا ہے یہ پورا dashboard اس کو save کر لیجی آپ اپنے password id کو یہ complete ہمارا dashboard ہے اور ان سب چیزوں کو اپنے دیرے دیرے سمجھتے رہیں گے آج کے part میں ہم نے جانا ہے کس طریقے سے آپ free hosting کو free hosting لے سکتے ہیں free domain name لے سکتے ہیں ان دونوں کو آپ combine کر کے اپنے link کیسے کر سکتے ہیں اپنی free hosting کو domain name کے ساتھ یا domain کو اپنی hosting کے ساتھ پر اپنے link کر لیا ہے اور یہ ہے site جو ہم نے بنائی ہے ابھی کی سمیہ میں اور آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کو یعنی کی اگلا جو part آگ اس میں میں پورا dashboard آپ کو explain کرنے والا ہوں کہ کس feature کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے پوری طریقے سے website کو create یہاں پر کر لیا ہے پر اپنے website ہماری live ہو چکی ہے وہ بھی ایک دم free میں بینا ایک بھی ایک بھی رپیہ خرچ کیے وہ بھی wordpress کے ساتھ I hope آپ کو پوری چیزیں clear ہوگی ہوں گی پھر بھی اگر آپ کا کوئی doubt ہے آپ کوئی query آپ کوئی سوال آپ کوئی suggestion ہے ہمارے لئے comment box میں چھوڑ سکتے ہیں اب جلد ہی ملتا ہوں میں second part کے ساتھ جس میں ہم complete اس کا جو dashboard ہے اس کو سمجھیں گے اور post کرنا بھی سکھیں گے thanks for watching have a good day